بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو سوچز میں اس کے ساتھ لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس پہ میں زیادہ دسکشن نہیں کروں گا چونکہ میں پہلے آپ کے ساتھ یہ دسکس کر چکا ہوں ٹھیک ہے دو پیسیز یہ ایک پی سی میں نے لگا دیا اور ایک ہی میں نے ادھر لگا دیا ٹھیک راوٹر کو میں انٹر فیسز لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ فاسٹ ایترنیٹ کا ایک میں نے لگا دیا فاسٹ کا دوسرا میں نے لگا دیا ٹھیک اس کو میں کنیٹ کر دیتا ہوں سٹریٹ کیبل کے تھرو یہ ایک میں نے کنیٹ کر دیا ٹھیک یہ دوسرا میں نے کنیٹ کر دیا ٹھیک اچھ یہ جو ہے اس کے ساتھ میں نے کنیٹ کر دیا یہ میں نے اس کے ساتھ کنیٹ کر دیا ٹھیک اچھ یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ ضرور ہونے چاہیے ٹھیک ہے اچھے دیکھیں میں نیٹورک اس کو دے ریتا ہوں 10.0.0.0.8 اور اس کو میں دے ریتا ہوں 192.168.1.0.0.24 یہ اس کا انٹر فیس ڈاٹ ون ہو جائے گا اور یہ اس کا ڈاٹ ون ہو جائے گا یہ اس کا ڈاٹ ٹو ہو جائے گا اور یہ اس کا ڈاٹ ٹو ہو جائے گا ٹیک اچھا اب دیکھیں میں کیا کرتا ہوں اس کا اور میں کنفیگر کرتا ہوں ٹیک ہے تو کنفیگریشن آپ لوگوں کو آتی ہے ہمارے رائٹ ہاں کنفیگریشن آتی ہے کیا نہیں اچھا یہ آپ کر لیں نو انیبل کنفیگر ٹرمینل آس نیم آر ون اچھا اب اس کے جو آئی پیز ہیں اس کو تھوڑا سا آپ یہ ایسے کر لیں یہ ذرا صاف نظر آئے تو ایک فاس ایترنیٹ زیرو بائی زیرو ہے ٹیک ہے نا زیرو بائی کیا کروں گا میں اس کو ٹین ڈاٹ زیرو ڈاٹ زیرو ڈاٹ ون زیرو باری آزر زیرو کو ڈاٹ زیرو 就ڈاٹ زیٹاٹ زیرو gl بائے آزر مل عزرز تنیست Hers ہوڈاٹو زیرو بائی زیرو ڈاو كلها ڈاٹ زیرو اور آئی پی ایڈریس 192 168.1.1 255 255 255.0 اور نو شٹ ڈاؤن ٹیک اب آپ کیا کریں اس کو بھی آئی پی ایڈریس آپ دے دیں ٹیک 10.0.0.2 10.0.0.1 اور اس کو کیا ملے گا 192.168.1 1.2 اور یہ 192.168.1.1 ٹیک اب میں اس کو پنگ کروں گا تو یہ پنگ کرے گا سیدھی سیر بات اب دیکھیں اس ٹائم ہمارے پاس یہ ایک سٹریٹ کیبل موجود ہے سمجھ آگئی کیلئے کیا ہے ہمارے پاس ایک سٹریٹ کیبل موجود ہے تو ہم ایک روٹر کو صرف ایک سٹوچ کے ساتھ کرنکٹ کر سکتے ہیں دو یو انڈرسٹینڈ اچھا نکس کلاس کے لئے میں آپ کو پھر بات میں بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں آپ کو انڈرسٹ کلاس کے لئے چاہیے ہوں گی بات کی سمجھ آگئی کیلئے اچھا تو اگر ہم اس ٹائمالوجی کا مطابق دیکھنا ہے تو فور سٹریٹ کیبل ہمیں چاہیے کتنی چاہیے ہمیں فور سٹریٹ کیبل ہمیں چاہیے بات کی سمجھ آرہی ہے اچھا اب میں کیا کرتا ہوں وہاں پر جو فیزیکل راوٹرز ہیں اس کو میں ایکسس کرتا ہوں ٹیک ہے توڑا سا اگر آپ آئیں گے اچھا یہ ہم اس کو ایکسس کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں یہ ایک کیبل چاہیے ہوگا ٹیک ہے نا یہ کیا کہلاتا ہے کانسول کیبل کہلاتا ہے تو اگر آپ اس کا دیکھلے سٹرکچر تو ایک سائیڈ پر کانسول ہے اور دوسری سائیڈ پر یوئیس بی ہے ٹیک تو یہ کانسول تو یوئیس بی ہم اس کو کیبل بول کریں ٹیک ہے عام الفاظ میں ہم اس کو کانسول کیبل بولتے ہیں لیکن اصل میں یہ کیا ہے کانسول ٹو یوئیس بی کیبل ہے ٹیک ہے اگر ہم اس کو کریں گے ٹیک ہے تو تھوڑا سا آپ کو وہاں پہ اس کا بیک سٹرکچر دیکھنا ہو ٹیک ہے تو اگر ایک بندہ ادھر آئیں ذرا موسیقی موسیقی لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ریکارڈنگ میں آجے ادھروائیس میں ادھر کر سکتا ہوں لیکن مقصد صرف اتنا ہے کہ ریکارڈنگ میں آجے تو یہ رحم اللہ نے مجھے میسج کیا ہے تو میں رحم اللہ کو یہ پیکچر سنٹ کر دیتا ہوں رسپونس میں آپ نیٹورک کے گروپ میں نہیں تھے ابھی تک ہتاں ہوا بکلا سنے یوم نہیں آگستے گا دس اشازاد گاندی دو سکو رہا ہوں دا ہاں دوام دکھری واس نا 20-20 پلس 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 اچھا یہ دیکھیں وہاں سے جو سیرویٹ تو اس بی پورٹ ہے یہ کیابل ہے یہ مجھے دیکھتے ہیں ناشین اور دا سپینر ای دفتہ ہے ہاں بالکل کنسول تو اس بی سوری پورٹ اچھا اب دیکھیں میں اس کو کیا کرنے لگا ہوں ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں اچھا اب آپ دیکھیں یہ والا جو سائٹ ہے اس کا یہ کنسول سائٹ ہے ٹھیک ہے تو اگر ڈائیگرام میں آپ دیکھیں یہاں پہ تو یہ یہاں پر ہمارے پاس کنسول کا پورٹ موجود ہے تو یہ میں اس میں پلگ کر دوں گا بے شک آپ آئے خود دیکھ لیں خود کرنا چاہتے ہیں خود کریں آپ کی مرضی لیکن یہ جو وائر ہے یہ والا ہے یہ بہت ایکسپنسی اور بازار میں ملتا نہیں ہے تو جب بھی میں آپ کو یہ لیپ کرنے کے لئے دوں تو اس کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے کیونکہ اگر اس میں یہ کوئی بھی مطلب ایک وائر پوڑ گیا تو بس ساری کلاس آپ کی پر خراب ہوگی نہیں ہو سکی اچھا دوسری جو ہیں آپ کو پتہ ہے بس کسی بھی یو اس بی میں ڈال دیں آپ ٹھیک ہے اب جب آپ اس کو یو اس بی میں ڈال دیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کا جو سیرین ہے یہ زیٹ ٹک کمپنی کا یہ کس کا ہے زیٹ ٹک کمپنی کا ہے تو اس کا ڈرائیور جو ہے میں آپ کو پیر پروائیڈ کروں گا ٹھیک ہے میں نے اس میں ڈرائیور کو انسٹال کر دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ کی کنیٹیوٹی نہیں دے گا آپ کی ڈیوائیس ہے کمپیوٹر کے ساتھ ٹھیک ہے جب تک آپ یہ ڈرائیور کو انسٹال نہ کریں ٹھیک ہے اچھا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ انسٹال کرو گے اس کو تو یہ دیکھیں ڈیوائیس منیجر آپ اس میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو ڈیوائیس منیجر میں آپ دیکھیں یہاں پر ہے ہمارے پاس پورٹس اور کمپورٹس تو کیا لکھا ہے زیٹ ٹھیک یوئیس بی ٹو سیریل کمیونکیشن رپورٹ کیا لکھا ہوا ہے ہاں ہاں یوئیس بی ٹو سیریل کمیونکیشن رپورٹ کمپورٹ ٹھیک ہے یہ جو نمبر ہے کم فور یہ فکس نہیں ہوتا ممکن ہے میں اس کو ابھی نکال دوں ٹھیک ہے اور دوبارہ لگا دوں تو ممکن ہے کہ یہ چینج ہو گیا ہو یہ دیکھیں کم سکس بن گیا ہے کیا بن گیا ہے اب یہ ہاں کم سکس بن گیا ہے تو یہ چونکہ نکالتے ہیں تو وہ الیکیٹ کر لیتا ہے نا تو جو بھی ایویلیبل پورٹ ہوتا ہے وہ پھر اس کو نیا آسائن کر دیتا ہے تو ابھی یہ بندیاں کے نکالوں گا تو نیکس ٹام ممکن ہے کہ یہ کم سیامن یا کم ایڈ ہو اس کا پتہ نہیں چلتا تو یہ آپ نے پھر ادھر سے کنفرم کرنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں کیا میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس فیزیکل راوٹرز ہوں سیریل ٹو یوئیس بی کیبل ہو آپ کے پاس ٹھیک ہے کنسول ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس کیا ہو سیریل ٹو یوئیس بی تو یہ ٹھیک کس کا ہے تو یہ ڈرائیور میں آپ کو پھر پروائیڈ کر دوں گا پھر آپ اس کو انسٹال کر لیں گے اپنے ساتھ ٹھیک ہے نیکس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک سافٹوئر ہے پوٹی نام سنائے ٹھیک ہے تو پوٹی سافٹوئر ہے نیٹ کے اوپر اویلیمن ہے کہیں سے بھی آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہو تو پوٹی سافٹوئر کو آپ نے ڈانلوڈ کر دینا ہے تو دیکھیں میں نے اس کو انسٹال کیا ہوا ہے آپ ادھر کریں گے پی یو ڈبل ٹی وائی آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ نے اس کو انسٹال کر دینا ہے تو یہ کیا لکھا ہوا ہے پوٹی کنفیگریشن کیا لکھا ہوا ہے اب دیکھیں میں اس کے ساتھ دیکھیں سیریل کے اوپر میں کلک کروں گا کس کے اوپر میں کلک کروں گا سیریل کے اوپر میں کلک کروں گا اصل میں اس میں توڑا سا مرجر ہے ٹھیک ہے یو ایس بی ٹو کنسول ڈاریک کیبن نہیں ہے تو یہ کیا ہوا ہے اصل میں یو ایس بی ٹو سیریل ہوا ہے پھر سیریل ٹو کنسول ہوا ہے آپali ڈرینڈرے ہو REM اطفیق ببن ہوا ہے کیا ہا کر رہا ہے بجلد کا پھر منہ آتہ ہے یعنی ایس بی سے شیریل پھر سیریل سے کنسول لیکن یہاں پر آپ کو۔ ڈرائیور کی لسٹ میں یہاں پر", ہلے کہ آپrobatz تھے وہ اس وجہ سے نظر ہے تو وہ جو باز میں کر رہا ہوں کہ ایٹھا ہی اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ایکچولی یہاں سے یہاں تک جو ہمارے پاس ہی آویلیبل ہے تو یہ سیریل ہے لیکن یہاں پر سیریل ٹو کنسول ہے تو یہ دیکھیں ایک بریج کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں تو اگر آپ کے مطلب ایک راودر کا موڈل ہو کہ جس میں سیریل کا مطلب وہ آویلیبل ہو تو ڈاریک آپ اس کے ساتھ پر لگا سکتے ہیں چونکہ ہے نہیں تو اب ایک بریج کے طور پر ہم نے اس کو استعمال کر دیا ہے اچھا اب دیکھیں پوٹی میں نے کر دیا صحیح اب دیکھیں میں کیا کروں گا یہاں پر یہ دیکھیں سس ایچ جو میں نے آپ سے پاتی سیکیور والی یعنی جو وی پی این میں استعمال ہوتا ہے را ٹیل نیٹ یہ الگ چیزیں ہیں یہ بھی آپ ریموٹ لوگ ان کے لئے کرتے ہیں چونکہ ہم within the network ہے تو ہم سیریل یوز کریں گے کر دیا ہم نے اب یہاں پر آپ دیکھیں device manager میں کیا ہے یہ com6 ہے کونسا ہے com6 تو آپ نے یہاں پر com6 کر دینا ہے یہ com1 ہے نا اس کو آپ نے com6 کر دینا ہے یہ کر کے آپ open click کریں تو کیا کہ com6 پوٹی اور یہ دیکھیں آپ کچھ نظر نہیں آرہا آپ کو ٹھیک ہے نا میں اس کو توڑا سا بڑا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب بھی کچھ نظر نہیں آرہا انٹر آپ پرس کر دیکھیں کیا لکا ہوا ہے router کیا لکا ہوا ہے router لکا ہوا ہے لیکن بہت چھوٹا ہے میں اس کو توڑا سا zoom in کر دوں تو شاید اچھا یہ یہ change settings ٹھیک ہے اس میں fonts کہیں ہوں گے appearance یہ ہے نا ٹھیک ہے یہ یہ font نہیں تر آرہے آپ کو appearance میں ہی کہیں ہوگا یہ font نا یہ font ہے نا 10 نا تو اس کو میں اس طرح کر دیتا ہوں کہ یہ اس کو میں 16 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ہاں اچھا یہ background میں white کر دیتا ہوں اور front end جو ہے میں اس کو black کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس وجہ سے تاکہ آپ کو visibility دے میرے پاس visible ہے لیکن ادھر multimedia کے اوپر visible نہیں ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہ appearance ہے cursor appearance اچھا یہ آپ ادھر دیکھ لیں behavior میں اچھا اچھا یہ foreground کے اوپر اور یہ modify کر دیتا ہوں میں اس کو میں black کر دیتا ہوں ہاں اور background جو ہے اس کو میں white کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نظر آنے لگا ہے نا یہ مطلب تولی سی sitings ہے کہ administrator پھر اپنے حساب سے کر لیتا ہے اب آپ ادھر دیکھیں یہ physical router ہے آپ کا یہ آپ کا کیا ہے اچھا یہ دیکھیں enable enable وہی command ہے جو ہم نے کیا تھا یا ادھر آپ christian mark ڈال دیں گے نا ہاں تو یہ دیکھیں سارے command ہے جو اس level کے اوپر apply ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو compare کریں نا ادھر packet tracer کے ساتھ تو اس کے اندلز پر یہاں پر command بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نا کیوں کہ یہ آپ کے ccnp ccie تک جاتی ہے بہت high level کی administration تک جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ آپ نے click کر دیا ٹھیک اب یہاں پر آپ آ جائیں ہاں enable تو کیا ہوگے enable کے ساتھ exit واپس آپ نکل گئے ہاں enable ٹھیک آپ privilege mode میں آ گئے user mode سے آپ کس mode میں آ گئے privilege mode اب آپ global configuration mode میں جائیں گے تو کیا کریں گے configure terminal ہاں تو آپ کس میں چلے گئے global configuration mode میں جائیں کس میں چلے گئے global configuration mode میں چلے گئے اس کو exit کریں گے ادھر سے آپ نکل جائیں گے ٹھیک آپ ادھر کریں گے say configure terminal global configuration mode میں آپ کیا چاہتے ہیں host name change کرنا چاہتے ہیں for example r1 کیا آپ کرنا چاہتے ہیں r1 host name change ہو گیا کہ نہیں اچھا اب میں کیا کرتا ہوں یہاں سے exit کرتا ہوں اب میں یہاں پر کرتا ہوں show ip interface brief کیا تو اس کے جو interfaces ہیں اس کی detail مجھے دے دے گا تو یہ دیکھیں by default دو gig ہیں یہاں پر diagram میں آپ دیکھیں کیا ہے ڈائیگرام یہ یہ gig zero by zero اور gig zero by one تو zero by zero کی ip کیا ہے gig zero by zero کی dot 3 اور gig zero by one کی کیا ہے 172.10.0.1 دونوں دونوں ip ڈائیگرام ایگرام ایگرام دوسرا کیا ہے ڈائیگرام ایگرام کلاس بیرام بات کیا سمجھ آ گئی اب میں چاہتا ہوں کہ میں یہ والے ڈائیگرام ایگرام 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 دے دو کی ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پر کنفیگر ٹرمینل ہاں اور انٹرفیس گیگ ایترنیٹ کیا گیگ ایترنیٹ اور زیرو بائی زیرو صحیح اب دیکھیں پہلے آئی پیس اس کو آسائن ہوئی ہیں تو بھولا چاہیے کہ میں پرانے آئی پیس ایترنیٹ کو پہلے ختم کر دیں ایترنیٹ کی ایترنیٹ کو ڈبل آئی پیس آسائن ہو جائیں گی تو اس نے یہ ہوگا کہ وہ لوب بن جائے گا ایک بھی پھر کام نہیں کرے گا بات سمجھا نہیں کروں تو میں کیا کروں کہ کمانڈ بڑا آسان ہے نو آئی پی ایڈریس کیا نو آئی پی ایڈریس اب دیکھیں میں ایڈریس کر دیتا ہوں اور شو آئی پی انٹرفیس بریف اب دیکھیں ایک آئی پی میں نے ختم کر دی بات سمجھا نہیں کہے نہیں اگر آپ اس کو توریسی ہیسٹری میں آپ چلے جائیں تو یہ دیکھیں گیک ٹین تھی اب دیکھیں یہاں پر یہ ختم ہو گئی ہے سمجھا گئی اب میں کیا کرتا ہوں انٹر سوری کنفیگر ٹرمینل ہاں اور انٹرفیس گیگر زیرو بائی ون جو دوسرا انٹرفیس ہے یہاں پر آپ دیکھیں ڈائیگرام میں یہ زیرو بائی زیرو کے آئی پی میں نے ختم کر دی نا اب میں کیا کروں گا یہاں پر بھی ہاں اس کو بھی میں کھلین کرنا چاہتا ہوں ٹھیک تو اس کے لئے میں کیا کروں گا ہاں نو آئی پی ایڈریس ٹھیک اور ایکزٹ اور ایکزٹ اچھا اب میں تھوڑا سا آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو سیو نہ کریں یعنی رائٹ نہ کریں اس کو آپ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن میں اس وجہ سے کہوں گا کہ میں نے اور کلاسز میں بھی یہ لیپس کروا دی رہی سمجھا رہی تھی تو ان کو بھی میں نے سمجھانا آئی تھی تو اس میں کہتا ہے کہ آپ اس کو سیو نہ کریں بات سمجھا رہی آپ اپنا پریکٹس کریں کام کریں ٹھیک ہے سیو نہیں کریں گے تو جب سٹارٹ ہوں گی تو دوبارہ وہی آئی پیس آئی گی اگر آپ کہیں تو میں راوٹر کو سٹارٹ کر لیتا ہوں سٹارٹ کر لوں بولیں اچھا تو وہی پرانے آئی پیس پھر آئی گی اب آپ لوگوں نے یہ نئے آئی پیس آپ لوگوں نے دے گی تو نئے آئی پیس آپ کیسے دوگے طریقہ وئی ہے کنفیگر ٹرمینل اور انٹر فیس گیگ 0x0 اور آئے پی ڈریس کیا ہے 8300 وائی زیرو کا 10.0.0.1 کیا ہے 10.0.0.1 اور 255.0.0 باس ٹھیک اور کیا لکھنا ہے آپ نے یہاں پر نو شٹ ڈاؤن بات کی سمجھ آگئی کیا نہیں اب یہ میں نے اپ کر دیا ہے لیکن آپ کو اپ نظر نہیں آئے گا کیوں کیبل اس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے بات یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اب بھی اس کا لائٹ آپ دیکھیں گے نا تو اب بھی اس کا لائٹ آف ہوگا کیوں کہ اس کے ساتھ کیبل کنیکٹڈ نہیں ہے تو لیٹر ٹرانسفر نہیں ہو رہا تو اب ہی آپ کو ڈاؤن ہی نظر آئے گا اچھا اس کو میں نے ایکزٹ کر دیا اب دوسرے انٹرفیس گگ زیرو بائی ون اور اس کا آئی پی ایڈریس کیا ہے وان سکس ایڈ ڈاٹ وان ڈاٹ وان وان نائن ٹو ڈاٹ وان سکس ایڈ ڈاٹ وان ڈاٹ وان ٹو ڈاوڈ فائف ٹو ڈاوڈ فائف ٹو ڈاوڈ فائف ڈاوڈ فائف ڈاٹ زیرو اور نو شٹ ڈاون ٹھیک ایکزٹ ایکزٹ میں عادتاً نارملی ادھر جہاں رائٹ ڈائرک میں لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے نا عادتاً تھوڑا سا آپ ادھر احتیاط کریں کہ رائٹ نہ کرے اس کو اب دیکھیں شو آئی پی انٹرفیس بریف تو دیکھیں نئے آئی پیز آپ اس کو آسائن ہو گئی سمجھ آگی اب دیکھیں میرے پاس جو ریکوارمنٹ ہے اگر یہ سٹریٹ کیبلز میرے پاس آ جائیں چار سٹریٹ کیبلز تو دو سوچز کو قررنٹ کریں اور دو پیسز کو قررنٹ کریں تو آپ کا یہ نٹورک پانچ آئے گا ٹھیک؟ تو نیکس کلاس کے لئے باقی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں آپ لوگوں نے لانا ہے تو اپنے ساتھ لانے ہیں پانچے ہی دانے لیا ہیں کافی ہے اور جو کیٹ سکس چیبل ہے تقریباً کوئی اگر گروپ پہ لاتے ہیں تو تقریباً کوئی دس گرس تک کافی ہے یعنی ترٹی فوٹ تک کافی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کیا مطلب جو تین چار لیٹ سے آرام سے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو بازار میں ہر کسی بھی کمپیوٹر کے شاپ میں آپ چلے جائیں ادھر سے آپ کو اویلیبل ہے تو تقریباً دس روپے فوٹ ہے تو اگر تیس فوٹ آپ لے لیں گے تو تین سو روپے آپ کو پی کرنا ہے یعنی اتنے زیادہ نہیں ہے گروپس میں آ جائیں گے تین بندوں کے تو سو سو روپے کٹے کر لیں پندرہ بیس کننٹر لے لیں تو ایک سو تیس ایک سو چالیس روپے آپ کا پورا خرچہ باہر حد ٹھیک ہے یہ آپ کی ایک چھوٹی سی لیپس ہو گئی ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس کلاس میں پھر ہم یہ کریں گے کہ تیوری ہم بہت کم کریں گے اور آپ کو میں پھر علاو کروں گا کہ آپ ان راوٹرز کو اپنے ٹاپالوجی کے مطابق پھر سیٹ کریں تو پہلے یہ سمپل سی ٹاپالوجی آپ سے کروانوں گا پھر ذرا کمپلکس سی ٹاپالوجی اس کو میں کراؤ ہوں گا آپ کو ٹھیک ہے کہ جس میں ابھی تو میں نے ایک روٹر کو استعمال کیا ہے پھر ٹو روٹر پھر تین کو ابھی میں نے دو سوچ اس کو کیا ہے پھر تین کو کریں گے ہم ٹھیک ہے پھر رنگ ہم بنائیں گے ای آئی جی آئر پی اگر پورا سمسٹر چلتا تو شاید ہم کافی کچھ کر لیتے لیکن جو دو تین کلاسز ہے کم از کم اس کو ہم آہ فائدہ اس سے اٹھا لیں کافی آج کے لیے ٹھیک ہے ریکارڈنگ کو میں سٹاپ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ پھر بعد سٹونرز کو بھی یہ آویلیبل ہو جائے گا